ملتانی مٹی سبھی طرح کے جلد کے لئے اچھی ہے جیسے کہ ڈرائی روخی سکن یا پھر آئلی سکن کے لئے بھی مفید ہے ملتانی مٹی کو کلینزر اور ٹونر کے شکل میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کے جلد سے اضافی آئل اور گندگی کو صاف کر دیتی ہے یہ آئل کو ابزورب کر سکتی ہے پمپلز، بلیک ایڈز، وائٹ ایڈز ان سبھی کے علاج کے لئے بھی بہت زیادہ اچھی ہے یہ بلڈ سرکولیشن اور سکن ٹائٹننگ میں بہتری لاکر آپ کے چہرے کو صحت مند اور خوبصورت بناتی ہے نیچرل سکن کے ریمڈی بنانے کے لئے ملتانی مٹی کو اپنے گھر میں رکھنا ضروری ہے ملتانی مٹی کے آج ہم کچھ فیس پیک بنائیں گے پہلا فیس پیک جو کہ آپ کے چہرے کے چمک کے لئے ضروری ہے ون ٹیبل سپون ملتانی مٹی لیں اس میں ٹو ٹی سپون چندن کے پاورڈر کو ملائیں آدھا ٹیبل سپون پانی ایک چوتھائی چمچ روز وارٹر اور ایک چوتھائی ٹیبل سپون دودھ اس میں ملا کر ان کا اچھی طرح سے سموتھ پیسٹ بنا لیجئے اور پھر چہرے اور گردن پر لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد پانی یا پھر گیلے سپنگ کی مدد سے اس کو ساف کر لیں اس کے بعد تھوڑا سا ناریل کا تیل فیس پر لگائیں بہترین ریزلٹ کے لیے اس ماس کو آپ ہفتے میں ایک سے دو بار استعمال کریں دوسرا فیس پیک آئیلی سکن ٹائپ کے لیے ہے ایک ٹیبل سپون ملتانی مٹی لے لیجئے ایک ٹیبل سپون دہی اس میں ڈالیں اور اس میں تھوڑی سی حلدی اور ایک ٹی سپون ہنی شامل کر دیں اب ان کا سموتھ پیسٹ بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیجئے اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بن جانے کے بعد اسے اپنے چہرے اور گردن پر بیس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیجئے اب اسے نارمل پانی سے دھولیں اس ماس کو ہفتے میں ایک سے دو بار آپ یوز کر سکتی ہیں تیسرا فیس پیک ہے ڈرائی سکن ٹائپ کے لیے ہاف کپ میش کی ہے وہ پیتے کا پھل اس میں ایک ٹیبل سپون ملتانی مٹی ایک ٹیبل سپون شہد ملائیں اس کا تھیک پیسٹ بنا لیجئے اب اسے اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور پھر پانی سے دھولیں اس کے بعد گائے کے گھی سے تھوڑا سا موسچورائز کریں اس فیس پیک کو ہفتے میں ایک بار یوز کریں ہمارا فورتھ فیس پیک ہے کمبینیشن سکن کے لیے ایک ٹیبل سپون ملتانی مٹی اور ایک ٹیبل سپون ہنی آدھا ٹی سپون لیمن جوس ملائیں تھوڑا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں پھر اس اپنے فیس اور گلے پر لگائیں اسے بیس منٹ تک سکنے دیں اور سادے پانی سے اسے دھولیجئے اور تھوڑی سی دودھ کی ملائی لے کر پورے چہرے پر اپلائی کریں ویک میں ایک سے دو بار اس ماسک کو یوز کریں